دیکھئے ہم صاحب کو اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی کوئی ایسا غلط آدمی ہوگا تو اس کے خلاف پارٹی کاروائی کرتی ہے جیسے کہ ہم نے کل ساڑھے ساتھ بجے سنا کہ فلانی مسار آمد خان کو جو ہے ایف آئر دارش ہوا ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو میں نے ایس ایس بی صاحب سے بات کی میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے اس کا انویسٹیگیشن کر کے تو اس کو جو قانونی سزا ہوگی وہ اس کو دے دیجئے اس کے بعد ہم نے پارٹی میں بھی یہ بات پہنچائی ہمارے رویندر ایناجی جو ہمارے جمعہ کشمی ریوٹری کے ادیکش ہیں ان تک ہم نے بات پہنچائی ہیں کیونکہ ہم سنگٹن کے طور پر اپنے ادیکش کے ساتھ ہی سارے صاحب نے فیصلے رکھتے ہیں اور انہوں نے پھر فیصلہ لے دیا ہے اس کو ایکسپیل کیا گیا ہے انہوں نے بھی سینٹر کمیٹی کو بیجا ہے کہ اس طرح ایک وقتی جس نے یہ کیا ہے تو پارٹی نے اس کو برخواس کر دیا ہے اب آپ کو یہ پتہ ہوگا جانکاری ہوگی کہ اٹھارہ کروڑ ہماری ممبر ہیں دیش میں اب کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کون کیا ہے تو یہ وقت آنے پہ ہی پتہ چل جاتا ہے آج یہ اس کا پتہ چل گیا تو اس کو ہم نے گریبتار بھی کروایا اس کے بعد جو ہے ہم نے پارٹی سے بھی اس کو ایکسپیل کیا ہے تو پارٹی کسی کو بخشتے نہیں ہے چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ پر آیا ہو جو غلط کرے گا اس کو غلطی کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا تو اب کانونی کاروائی اس کے اوپر ہوگی جو کانون اس کو چارش شیٹ کرے گی تو ہم اس کو کرنا چاہیے ہم نے اس کو نکالا ہے پارٹی سے دیکھیں ہمارا ریاکشن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپیل کیا ہے ہم نے اس کو بیسک میمبرشپ سے خارج کیا ہے تو اس سے بڑا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں پارٹی ہے بھاگی کانونی کاروائی پولیس کر رہی ہے دیکھیں اس سے میں نے سارے میمبر جو ہے ہمارے چاہے ہمارے بھارکی جنتہ پارٹی کے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں اب یہاں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کشمیر میں کوئی دودھ کا دولا ہوا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں کرپشن فری ہم بنانا چاہتے ہیں اسٹیٹ کو تو جو یہ کرے گا تو اس کو ایسا ہی سزا ملے گا اور اس کو یہاں کانون بھی نہیں بکچے گا اور ہماری پارٹی